وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْتَلِفًا اُقْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانِ وہی تو ہے وہی تو ہے انشعہ جو پیدا کرتا ہے پیدا نہیں کرتا تربیت بھی کرتا انشعہ کا منا شروع سے لے کر آخر تک تربیت کرنا وہی تو ہے جو تمہارے لیے باغات کو پیدا کرتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے ان کو زمین میں تم بوجھتے ہو کس کی طاقت ہے زمین کو پھاڑ کے نکلے وہ ایک زنہ سا بیچ زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر بڑھتا ہی جاتا ہے وہ پھل اٹھاتا ہے پھول اٹھاتا ہے انشعہ جنات معروشات ہم نے ایسے باغ پیدا کیے جو چھتریں بچڑائے ہوئے ہیں انگور کے گوشے ہیں اور چھتریں بچڑائے ہوئے ہیں وغیرہ معروشات اور چھتریں پہ نچڑائے ہوئے زمین پہ بچھائے ہوئے ہیں بڑے بڑے پھل تربوز خربوز یہ سارے کے سارے زمین پہ بچھائے ونکلہ اور کس نے زمین کو پھاڑا اور اتنی بڑی خجور کو کھڑا کر دیا اور کس نے وہاں تک رس کو پہنچایا اور کس نے اس پہ خضور لگائے وزرعہ کس نے یہ کھیتیاں اگائیں یہ گندم کی کھیتی یہ جو کی کھیتی یہ چاول کی کھیتی مختلف قسم کی کھیتیاں یہ کون اگواتا ہے انار پیدا کیے متشابیہن وغیرہ متشابی ملتے جلتے پھل پیدا کیے غیر ملتے جلتے کلو من سمری ہی یا زمین پھاڑ پھاڑ کے ہم تمہارے لیے اتنا کشنی کا کلو کھاؤ کھاؤ من سمری ہی اس کے دیہ ہوئے سے اس کے پھلوں سے اذا اثمرا جب وہ پک جائیں وہ آتو حقہو یوم حسادی اور اس نعمت کے شکر میں اس کا حق ضرور ادا کرو کٹائی کے دن زکاة ضرور دو اشع ضرور دو بے جا نہ اڑاؤ بے جا نہ اڑاؤ انہو لا یحب المصرفین اس لیے کہ وہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتے میرے بھائیو یہ کون ہے جو زمین کو پھاڑ دیتا ہے اور پتھروں سے پودوں کو نکال دیتا ہے اور پھر ان کی حفاظت کرتا ہے بیج میں طاقت ہے نہیں 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 بیج خاک میں ملا اللہ نے اسے گلے گلزار کر دیا یہ ساری فصلیں یہ سارے بغات انسان کے لیے پیغام ہیں تکبر نہ کرنا خودی کو مٹا دو خودی کو خودی کو مٹا دو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے دانے کو لو اس کو ہیرے اور جوہرات میں بند کرو آسمانوں پہ بٹھا دو کبھی نہیں پھلے گا کبھی نہیں پھولے گا کسی کے لیے فائدہ مندی ہوگا تم نے اپنے آپ کو چھیشوں میں بند کر دیا اور بڑے بڑے خوبصورت قسم کے محلات بنا لیے لیکن کبھی نہیں پھلو گے کبھی نہیں پھولو گے جھکو گے مٹی میں ملو گے خاک ہو گے دین کی خاطر پھر اللہ تمہیں گلے گلزار کریں گے پھر تمہیں تمہاری نسلوں کے لیے بھی تم مفید ہوگے اللہ تمہارے نسلوں میں ہدایت کو چلائیں گے اوہ میرے بھائیو یہ ساری کی ساری کھیتیاں اللہ باق فرماتے ہیں میرے راستے میں نکی کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جس طرح تم نے ایک بیج کو ڈالا پھر وہ پھلا اس میں پھر سو دانے اٹھائے سات گوشے اٹھائے ہر گوشے میں پھر سو دانے پھر وہ ایک بیج ایک دانہ وہ سات سو دانے بن گئے یوں میں تمہیں بڑھا دوں گا بڑھا دوں گا یا ایوہنا سعبدو ربکم اے لوگو رب کی بندگی کرو رب کی بندگی کرو جس نے آسمان سے بارش کو برزایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَان فَأَمْ بَتْنَا بِهِ نَوَاتَا اس نے پھر سارے زمین پر اگنے والے پودے نباتات تمہارے لئے اگائے کیوں اگائے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون تاکہ تم شکر ادا کرو شکر ادا کرو اوہ میرے بھائیو ہم نے زکاة کو بوجھ سمجھ لیا ہے عشر کو بوجھ سمجھ لیا ہے دین کے طلبہ مدارس میں اللہ کے نام کی خاطر اللہ کے رسول کے مہمان بن کر وہ مدارس میں ہیں اور ان کے جو متولی ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں یہ پریشانیاں کیوں ہیں کیوں اس لیے کہ مالدار ظالم بن چکے ہیں ثمانیت ازواج ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ جللہ شانہو سورہ انعام کے اندر آرفیں پارے میں تیسر رکو میں بڑی تفصیل سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری خاطر زمینوں کو پھاڑ پھاڑ کے مختلف ذائقے کے پھل پھول اگا رہے ہیں جیتون کو رومان کو متشابہ ہیں غیر متشابہ ہیں معروشات ہیں چھتریں پر چڑھائے ہوئے ہیں اور غیرہ معروشات بڑے بڑے جو پھلیں وہ زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور جو درمیانے پھلیں وہ دختوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ سارا نظام یہ سارا نظام فقط 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 انسان کے لیے ہے یا ایوہن ناس عبودو اے انسان تم ہمارے لیے ہو ہمیں سمجھو